ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جہنم سے بچاؤں کیسے کر سکتے ہیں ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں ہمارے دل میں خوف پیدا ہوا جہنم کے عذاب کا جہنم کے سزاؤں کا جہنم کے ہولاک مناظر کا تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے جہنم سے بچنے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان ہے سب سے پہلے نمبر پر ایمان توحید اور عقیدے کی پختگی ایمان کے چھے ارکان ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کتابوں پر ایمان رکھنا رسولوں پر ایمان رکھنا فرشتوں پر ایمان رکھنا آخرت کے دن پر ایمان رکھنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا یہ چھے ارکان ایمان ہیں ان کو اچھی طرح سے جانے مضبوطی کے ساتھ پر جمع رہیں اس کو اپنے دل میں بٹھائیں اپنی زبان سے اقرار کریں اور اس ایمان کے مطابق ہم عمل کریں اگر ہمارے ایمان میں خلل ہے ہماری توحید میں خلل ہے ہمارے منحج میں خلل ہے تو ناظرین کرام کوئی چیز ہم کو جہنم سے نہیں بچا سکتی ہے توحید اور ایمان وہ چیز ہے جو ہم کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی آیتیں اور سرحتیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی نہیں بچ سکتا ہے اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے لئے ہمارے جس چیز کی دروت ہے وہ اتباع سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پہلوی کرنا ہم نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھیں ذکر و آسکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں حاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جس کی ضرورت ہے کہ ہم عملے صالح انجام دے اچھائیوں کو انجام دے برائیوں سے بچیں نمازیں پڑھیں روزے رکھیں زکاہ دیں حج کریں سچ بولیں امانت کا خیال رکھیں اور سچائی کے ساتھ رہیں اچھائیاں جتنی بھی ہے تلاوہ ذکر تصویح تعلیل وہ نیک کام کریں برائیوں سے بچیں جھوٹ سے بچیں غیبت سے بچیں سود سے بچیں زنا سے بچیں مدر سے بچیں ہر قسم کے برائیوں سے بچیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے چلانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ساری دعائیں سے ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں ہمیں جہنم سے بچنے کے الفاظ سکھائے ہیں اور کلمات سکھائے ہیں تو ایمان کے بعد عقیدے کو درست کر لینے کے بعد ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے ہیں جو ایمان کو درست نہیں کرتے ہیں مگر نمازیں پڑھتے ہیں وہ جا کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرتے ہیں وہ شر کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیراتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائے کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد رسی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں حاجت روا سمجھتے ہیں دعاوں کو قبول کرنے والا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں ہم کو صحت دے سکتے ہیں ناظرین اے کرام معاف کیجئے گا یہ ساری چیزیں شرکیاں ہیں یہ سب شرک کے کام ہیں اللہ کے علاوہ نہ کوئی شفا دے سکتا ہے نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے نہ مصیبتوں سے ہمیں دور رکھ سکتا ہے نہ ہمارے مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے نہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو توحید کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے اقرار کیا ہے اس کا معنی کیا ہے ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑ کر ان کے ان کے فتاہوں پر چلتے ہیں ان کے ان کے رائے پر چلتے ہیں ان کے ان کے مشوروں پر چلتے ہیں مختلف مسالک پر چلتے ہیں جبکہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جو عمل انجام دیں ہم کو اسی طریقے سے عمل انجام دینا چاہیے لہذا اتباع سنت کا احتمال کرنا اور پھر عمل صالح انجام دینا اور پھر اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرتے رہنا آئیے کچھ دعا